اگر کاملہ جیلتی ہیں یا آپ ڈونالڈ ٹرمٹ جیلتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے امریکی پولیسی پر کیا اثر پڑے گا؟ سر طرح میں پوچھنا ٹرمپ اور عمران خان والی بات چاہتا ہوں لیکن وہ آخری سوال ہوگا. اس سے پہلے آپ جنرل ہی بتا دیں کہ دونوں کی صورت میں کیا کوئی مین تبدیلی آئے گی پاکستان کے حوالے سے امریکی پولیسی میں آہ یا جس طرح معاملات چل رہے ہیں کبھی اچھے کبھی برے اس طرح ہی چلیں گے. دیکھئے میں کوئی بڑی تبدیلی کی امید نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا جو ہسٹورک جو بھی آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہسٹورکلی امریکہ اور پاکستان کا ریلیشنشپ رہا ہے بجائے باوجود اس کے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا آہ دفاعی پارٹنر ہے. یہ ریلیشنشپ بڑی حد تک ٹرانزیکشنل رہا ہے ہماری پوری تاریخ میں. جب امریکہ کو اس خطے میں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے آہ تعلقات بہت زیادہ گرم جوش ہو جاتے ہیں جب وہ ضرورت اس طرح سے باقی نہیں رہتی تو ایک آہ ایک کولڈ قسم کا فیز آتا ہے. ابھی وہ کولڈ فیز چل رہا ہے کیونکہ آہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو امید ہے کہ ڈاللڈ ٹرامپ آئیں گے تو شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی. دیکھئے جو پولیسیاں ہوتی ہیں امریکہ جیسے ملکوں میں وہ انسٹیٹیوشنل ہوتی ہیں. صدر ان پولیسیوں کا صرف ایک چہرہ ہوتا ہے. صحیح. جس وقت امران خان صاحب نے دورہ کیا تھا امریکہ کا اور وہ بڑے اچھے آپٹیکس تھے. اس وقت یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ کر چکے تھے پینٹاگون اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انہیں افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانی ہیں اور اس کے لیے انہیں پاکستان کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس موقع کو استعمال کیا. اس وقت بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی جس میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو یا اگر ضرورت ہو تو امریکہ اس پوزیشن میں ہو کہ پاکستان کو اتنے سارے ڈالر دے سکے جن کی پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ ان کے انٹرنل اکانومی اس وقت تو اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں مطلب یہ تو ممکن ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن نے امران خان صاحب کو فون نہیں کیا اس کے بعد نئی حکومت آئی تو ان کے ساتھ تھوڑی بہت انگیجمنٹ شروع ہوئی کہ وہ سٹاف لیول انگیجمنٹ جو ہے یا ایمبیسٹر لیول انگیجمنٹ جو ہے وہ تھوڑی بہت چلتی رہے اس طرح کے تعلقات چلتے رہیں انگیجمنٹ رہے لیکن یہ کہ کوئی بہت اس طرح کے دوستانہ تعلقات فوراں ہو جائیں گے اور وہ جو ہمارا خیال ہے کہ جو ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے جس کی بیس پر اگین اکانومی ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا دوبارہ اور وہ پھر ہمیں ان کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں بالکل سمجھ گیا. بالکل آپ نے صحیح سے ایکسپلین کیا کیونکہ جو پاکستان کے بارے میں نے پوچھا تو اس میں ہمارا انٹرسٹ اصل اکانومک ہی ہو سکتا ہے. آپ نے بتایا کہ امریکن اکانومی میں بھی وہ جان نہیں اور ان کو ہماری اس طرح سے ضرورت بھی نہیں. آخری سوال وہی. آہ لیکن میں تھوڑا سا لوڈڈ کوئیس کو اتنا لوڈڈ سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ اس پر سوال بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے تو اس لیے میں اس کو لوڈڈڈ کروں گا کہ جس طرح ہمارے سینئر ہیں آہ قابل احترام جنرلسٹ ہیں ڈان کے انور اقبال صاحب میں ان سے جب بھی پوچھتا ہوں کہ آہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آئیں گے تو پی ٹی آئی کے بڑے ہی سنجیدہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آہ مطلب کال کریں گے یا مطلب کال والی بات تو خیر مضاقنی کی جاتی ہے تو وہ مطلب اپنا انفلنس استعمال کریں گے پاکستان پہ اور جو عمران خان کے معاملے معاملات میں سختیاں ہیں وہ نرمی میں بندیں گی یا عمران خان جیل کے باہر آ جائیں گے تو لوڈڈ سوال میں نے اس کو اس لیے کہا کہ آہ انور صاحب تو بہت کلیرلی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا وہی والی بات وہ آپ والی کرتے ہیں کہ انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ان کی پولیسی ہوتی ہے پریزیڈنٹ چہرہ ہوتا ہے اور اتنی جردی پولیسیانی بزرتی ہیں اور اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کسی ملک کے معاملات نہیں سخت تک جا کے مداخلت کریں یہی بات جب میں پی کیے کہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ کچھ دلیلیں دیتے ہیں کچھ فیکس بتاتے ہیں وہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں وہ جو ولم خلیزاد کوئی کلوز ہے ٹرمپ کے اور کوئی ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک کوئی سن اللہ ہے وہ ضلفی بخاری آ کے ان کو ملے ہیں کوئی ایک کوئی اتنی جیوش کنیکشن کوئی نیو یارک بیس لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی دنیا کا گروپ ہے بزنس اس کے اندر کوئی پینیٹریشن ہے جمائمہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی فیملی کے کچھ کنیکشن ہیں اور بارال بات لبی ہو جائے گی تو وہ فیکس بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ابھی پچھلے جنہوں میں جو پی ٹی آئی کے بڑے اہم لوگ ہیں ان کی ڈانلڈ ٹرمپ کی فیملی کی کسی خاتون کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کوئی ایک میٹنگ دیرا ہوئی اور وہ ایک ایونٹ ہوا جس دنیا بھی آئیں اور چیزیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ بہت ہی جو پلوزلی جو ہے نا وہ معاملات میں آگے تک ہیں اور اگر ٹرمپ آتے ہیں تو یقینی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تو تو یہ سوال ہے کہ آپ اس کو کیسے طرح دیکھتے ہیں مطلب اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ہے وہ صرف صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں آورال وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی اور کمیونٹی کے ساتھ بھی تینیٹیشن کر کے اوورال ایک پریشر گروپ تو شاید بن چکا ہوا ہے تو کیا وہ اس حد تک انفلنس کر لیں گے کہ کوئی تمدیلی ہے اب آپ جو حافظ دیں دیکھئے دو چیزیں ہیں پہلے تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان دونوں امیدواروں کا تقابلی جائزہ کروں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ان کی امیدیں ہیں ان کا مرکز اور مہور وہ دورہ ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا ٹھیک ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ دونوں کی بہت زیادہ دوستی ہو گئی ہے اور اس دوستی کی وجہ سے جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں امریکی سیاست کے اندر لابینگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹھیک ہے امریکی سیاستدان فنڈنگ پہ چلتے ہیں ڈونرز پہ چلتے ہیں اپنے کانسٹیچونٹس جو ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ چار یا پانچ سال کے بعد ہماری طرح صرف ووٹ لینے کے لیے ان سے ہاتھ میں لاتے ہیں اور اس کے بعد مڑ کے ان کو دیکھتے نہیں ہیں میں اگر کسی حلقے میں رہتا ہوں میں اپنے کانگرسمن یا سینیٹر کو اگر خط لکھوں کسی مسئلے کی نشاندہی کروں تو اس کا جواب مجھے ضرور آئے گا اگر میں اس سے جا کے ملنا چاہوں تو وہ ضرور ملے گا اور ہیرنگ مجھے دے گا اور میں اگر اس سے یہ چاہوں لابینگ کروں کہ وہ اس مسئلے کو کانگرس میں اٹھائے جو ہم نے دیکھا کہ کچھ ہیرنگز ہوئی ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان کے معاملے پر وہ پی ٹی آئی کی لابینگ کا نتیجہ ہے اور وہ بڑا اچھا میرا خیال ہے کہ اس کا کریڈٹ ان کو دیا جانا چاہیے کہ وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن وہ ہیرنگز بائنڈنگ نہیں ہیں امریکی ایڈنسٹریشن پر جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ہیرنگز ہوئیں اور سفارشات مرتب ہوئیں لیکن امریکی حکومت پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا امریکی حکومت کا موقع وہی رہا جب بھی ان سے یہ سوال ہوا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے میں ذاتی طور پر اگر دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں چیزوں کو لوجک کے بنیاد پر پرکھنا چاہیے اگر تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کے خلاف عالمی سازش ہوئی تھی جس میں پینٹاگوان بھی شامل تھا جس میں اسرائیل بھی شامل تھا جس میں بھارت بھی شامل تھا اور جس میں جو ہے وہ سعودی عرب بھی شامل تھا وہ ساری باتیں جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں ان سے تو اس سب کو پھر ڈانلڈ ٹرمپ اکیلے آ کے درست نہیں کر سکتے کیونکہ امریکی صدر پورے نظام کا چہرہ ہوتا ہے وہ وہ اس نظام کا اکیلہ موور انڈ شیکر نہیں ہوتا اور اگر ایسا نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ میں ان کی جو انفرادی شخصیت ہے اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں اگر ایسا نہیں ہے اور ان کی شخصیت سے امیدیں ہیں تو پھر وہ ساری کانسپیریسی تیوریز غلط ہیں یا دونوں چیزیں اکٹھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کاملہ ہیرس میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر زیادہ مفید ہو سکتی ہیں امران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں کاملہ ہیرس کالیفورنیا سے تعلق رکھتی ہے جو کالیفورنیا کی سیاست میں جو ان کی اٹھان تھی جب وہ پہلے اٹورنی جنرل بنی پھر سینیٹر بنی پھر وائس پریزیڈنٹ بنی ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں وہاں پر ڈاکٹر آصف محمود جو ان کی ٹیم میں مسلسل شامل رہے ہیں ان کے ساتھ مسلسل کام کرتے رہے ہیں یہ پچھلے دو سال میں پی ٹی آئی نے جو لابینگ کی ہے کبھی خط لکھے جا رہے ہیں کبھی کانگرسمنٹ سینیٹرز کے دستخط کروائے جا رہے ہیں اس میں ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے تو اگر کل کو کاملہ ہیرس صدر بن جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس راستے سے لابینگ کر کے کاملہ ہیرس کے ذریعے اس کو انفلوینس کرنا شاید زیادہ آسان ہوگا بنسبہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ڈانلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹبل قسم کی شخصیت ہیں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا یہ خیال ضرور ہے کہ وہ دنیا کے معاملات جو ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا نورت کوریا کے جو صدر ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی پھر اس کے بعد یہ جو اسرائیل کو مختلف مملک سے تسلیم کروانے کی بھی انہوں نے کوشش کی تھی بلکہ بہت سال پہلے وہ ایک کتاب لکھ چکے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے دا آرٹ آف ڈیل یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے بزنسمن ہیں بہت اچھے ڈیل میکر ہیں تو اگر لابینگ کے ذریعے ان کے دماغ میں یہ خیال ڈلوا دیا جائے کہ اگر آپ یہ کروا دیں تو آپ کی بہت واوا ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ نرمی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے ذریعے کروانے میں کامیاب ہو جائیں تھوڑی بہت انگیجمنٹ بہتر ہو جائے اس سے جو ہمیں پچھلی دفعہ نظر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سرد موری کا رویہ رکھا جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے لیکن یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر پانچ نومبر کو یا چھے نومبر کو صدر منتخب ہو بھی جاتے ہیں تو تین مہینے ان کو لگیں گے تین مہینے کے بعد ان کی اناؤگوریشن ہوگی یعنی وہ حلب اٹھائیں گے اور اس کے بعد فرسٹ ہنڈر ڈیز جو ہوتے ہیں امریکی صدر کے وہ انٹینل ایجنڈا ہوتا ہے ان کا سارا اس پر بڑا فوکس رہتا ہے یہ سمجھنا کہ اگر آپ یہ سارا اکٹھا کریں تو چھے ساتھ مہینے کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں جب ان کی امریکہ سے باہر کے معاملات پر کچھ نظر جائے سو یہ سوچنا کہ پانچ نومبر کو منتخب ہوں گے اور چھے کو وہ فون اٹھائیں گے اور سب کو ڈانٹا بٹ کریں گے اور کہیں گے کہ فوراں اس کو باہر نکال ہو باقی معاملات میں بعد میں دیکھوں گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن میرے سوال تھا میرے اس کو جواب ملکے والا آپ کا شکریہ آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا لیکن پھر بھی ایک سوال مطلب یہ آتا ہے ذہن میں کہ اگر ٹرپ جی دیگے تو کوئی خوف تاری نہیں ہو جائے گا جو مغلپ نہیں پاکستان میں نہیں یہ پاکستان کے حوالے سے سوال ہے پاکستان میں کیا اس طرح کی چیز ہوگی کہ وہ پریشر لیں گی جس طرح امیدیں پی ٹی آئی کی میرا خیال ہے کہ حقیقت سے ذرا ماوراں ہیں ہاں اسی طرح میرا خیال ہے کہ دوسری سائیڈ کا خوف بھی تھوڑا حقیقت سے بڑھ کر ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرامپ آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور ہمیں اس کی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہم امریکہ میں بٹھے ہیں پورے ویسٹ کے اندر پی ٹی آئی بہت پاپولر ہے ان کی ایک لابی ہے اور اس لابی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں بہت زیادہ انفلوینس ہے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں وہ ان تعلقات کو عمران خان صاحب کے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان اس کا پورا جمہوری حق حاصل ہے سو اس کی وجہ سے ایک پریشر ضرور ہے موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر لیکن اگین جو میں نے پہلے بات کی اسی کو آرگومنٹ کو اگر میں فلپ کروں کہ وہ خوف بھی شاید اتنا جو انہوں نے اپنے اوپر تاری کر لیا ہے اس کے اندر کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے چلے جی بہت شکریہ یہ دو تین دنوں کے اندر سارے چیزیں سامنے آ جائیں گی اگلے اٹھتالیس گھنٹوں کے اندر تقریباً کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کون جیتا ہے اور پاکستان کے حوالے سے معاملات کس طرف آگے چلتے ہیں اب ایسلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا آپ سے بات ہوتی رہے گی